کیا مجرم خراب پیدا ہوئے ہیں یا انہیں کسی طرح برا بنا دیا گیا ہے یا بنا دیا جاتا ہے اس کو فردر ایکسپور کرتے ہیں سائیکو بائیلوگکل تھیریز افرائیم کیتر ہو in the part 2 of the same topic so let's start part 1 میں ہم نے دیکھا جینیٹکس کا کیا رول ہے کریمنالوجی میں then early beginnings کا کیا رول ہے کریمنال بیہیویرز میں اور اب ہم ڈسکس کریں گے پری نیٹل فیکٹرز کو اور ان کے دیولیمیٹل ڈیسارڈرز کو اس کے اندر ہمارے پاس topics ہیں attention deficit, hyperactivity disorder, ADHD, conduct disorder, birth complications, drug exposure, nicotine and alcohol اب ان پری نیٹل فیکٹرز کا یا دیولیمیٹل ریسارڈرز کا کیا افیکٹ ہوتا ہے ہماری کریمنال بیہیویر پر so let's see here children are born with a number of different biological dispositions so let's see how genetic influence can be, neurobiological dispositions can be, neurobiological predispositions یا ان کے different temperaments ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت سارے social factors بھی ہوتے ہیں جو ان psychobiological factors کو prevailing کر رہے ہوتے ہیں ان کو shape up کر رہے ہوتے ہیں اور یہ social factors ان کے crime اور ڈیلیکنسی کی ڈیولپ میں میں بہت major role بھی play کرتے ہیں اب ان سب بھی ایک significant factors ہوں میں دیکھنے میں نظر آتا ہے وہ ہے ADHD this means attention deficit hyperactivity disorder جس میں بہت سارے بہیویر کی ورائیٹی موجود ہے but according to the doctors the central three behaviors are in attention impulsivity and excessive motor activity مطلب ہر وقت attention gain کرنا بہت زیادہ impulsiv ہوتے ہیں اور ٹک کے تو گہتے ہی نہیں ہیں ان کو ٹکا ہی نہیں ہوتا ہر وقت بڑوں کے ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں attention ان کی ایک جگہ پہ نہیں رہتے ہیں فوکس نہیں کر پاتے ہیں ایک activity سے دوسری پہ دوسری سے تیسری پہ means jump کرتے رہتے ہیں اور ایک activity کو complete نہیں کرتے ہیں اور دوسری پہ چلے جاتے ہیں they are such kind of for children اب ایسے بچے جو زیادہ ADHD کی science and symptoms show کرتے ہیں ان میں زیادہ ہمیں science دیکھنے میں نظر آتے ہیں delicate behavior کے اور جس سے ان کو کافی difficulty ہوتی ہے اپنے social relationship world up کرنے میں اور اگر ان کو timely نہ دیکھا جائے اور ان کو control نہ کیا جائے then they may consistent with the serious anti-social behavior and they may engage with substance abuse also so seriously violate بھی کرتے ہیں یہ rules کو social norms کو گھر میں اور دوستوں کے ساتھ اور اگر ان کو بھی timely control نہ کیا جائے تو یہ further involve ہو جاتے ہیں in the breaking of law of the society public and social laws اور ایسا result ان کو بھی کر لیا جاتا ہے then اس طرح کے بچے جو ایسا behavior شو کرتے ہیں ان کو اپنے ہیے پر کوئی زیادہ پشتاوہ نہیں ہوتا چاہے انہوں نے کتنا بھی ایک روال ایکٹ کیوں نہ کیا ہو کو ڈووسری ڈساورڈ کے بچوں کو دوسری ڈساورڈ کے ڈساورڈ کرنا مجھکل حقے صے روح ڈساورڈ ڈساورڈ ٹور ڈساورڈ کو ڈساورڈ ڈساور ڈساورڈ ڈساورڈ وچائے پارے ساکامل کے لئے اگرسی دنیا ہوگا اگرسی دنیا ہوگا دنیا ہوگا تبرا پر گر ساکامل اگرسی دنیا ہوگا سچ از شاپ لفتنسان کردے ہیں پاسلے ہیں روسکتے ہیں تبتیب کردے ہیں یا رنگ ویدے ہیں سکول سے دور رہنا یا سکول سے بھاگ جانا اور اس کی کوئی خاص ریسن بھی نہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو یہ چار ایسی کٹیگریز ہیں جن میں اگر پرسن لائک کر رہا ہے then he or she has a conduct disorder اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ drug اور alcohol abuse کی جائے یا sexual activity and low self-esteem are the also common signs of conduct disorder that should concern parents parents کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کا بچہ کوئی drug تو نہیں لے رہا یا کوئی alcohol کو use نہیں کر رہا کسی sexual activity میں تو ملابت نہیں ہے یا پھر ان کا self-esteem کا level high ہے یا low ہے اگر ان کو یہ چیزیں اپنے بچے میں کہیں بی بھی دیکھنے میں نظر آتی ہیں adolescence کی ایچ میں تو parents کو اس پر توجہ دے لی چاہیے next ہم بات کرتے ہیں کہ conduct disorder کے بھی sub-types ہوتی ہیں پہلی type ہے childhood onset مطلب بچپن میں onset 2 ہے conduct disorder دوسری type ہوتی ہے ہمارے پاس adult onset یہ دو طرح کی اس کی sub-types ہیں کہ basically conduct disorder شو کب ہو رہا ہے وہ کب اس category میں لائے کر رہا ہے جس کی 2 harm conduct disorder کو differentiate کریں from the other disorders number one is child onset childhood onset یہاں پر اگر ان کو untreat چھوڑ دیا جائے یہاں پھر ان کا پورر prognosis ہو then what happens behaviors that are typical of childhood conduct disorder include aggression property destruction deliberately breaking things cutting files and poor pair relationships childhood onset مطلب بچپن میں conduct disorder ہو گیا ہے تو اس طرح کے behaviors ان بچوں میں آپ کو لیکھنے میں نہ کرائیں گے اور ان کو untreated نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اگر آپ ان کو untreated چھوڑ دیں گے تو ان میں سے 40% ایسے کیسے ہوتے ہیں جو کہ adult anti-social personality disorder میں change ہو جاتے ہیں then the second one is the adolescent onset ان کو بریک کر لیتے ہیں in the context of family stressor often remits if appropriate structure and sport are provided اب یہ سارے behaviors جو وہ شو کر رہا ہے school skift کر رہا ہے shoplifting کر رہا ہے اب بھاگ جاتا ہے کہیں سے یا کوئی بھی family stressor ہے ہم ان سب کو control کر سکتے ہیں through providing us proper support اب ہوتا ہے کہ جب school سے بھاگ جاتے تھے کچھ بچے تو ان سے ٹیچٹ ان کو یہ سزاہ دیتی کیونکہ بورڈ پر دس دفعہ لکھو کہ اب تم school سے نہیں بھاگ ہوگے تو آپ ان سے کبھی کسی نے ایسے ایکسپرینس کیا ہے کوئی سکول سے بھاگ جاتا ہو یا کسی کے بیگ پر چوری کی ہو اور اس کی ٹیچر نے اس کو دس دفعہ بورڈ پر لکھوایا ہو کہ دس دفعہ لکھو کہ میں اب کبھی ایسا نہیں کروں گا i will not run away from school anymore i will not see anything from the back of any person anymore like that statement کبھی کسی کے ساتھ ہو ایسے ایکسپرینس تو پلیز کامن باک میں لکھ کے بتائے گا یہ تھے ہمارے پاس دو رس آرڈر سبسپن میں ہوتے ہیں اگر اس اس آرڈر کو بیالوجس کے سرحان سے ایکسپرین کرتے ہیں یا کیا ریسنز لیتے ہیں سبس پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ برث کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور یہ کامپلیکیشنز اسوسییٹ کر سکتی ہیں وائلینٹ یا پرزیسٹینٹ اوفینڈنگ کے ساتھ کامپلیکیشنز رینجز پرون کان کان کی کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں فرسپ ایکسٹرکشن بیش ڈی لیوی امبیلیکل کوڈ پرولیپس تو لانگ برث ڈیوریشن مطلب کسی ایکسر فورس کے چو ہم ڈی لیوی کرواتے ہیں بچے کی بچہ بریخ ہے اس کی نورمل ڈی لیوی کروانے کی کوشش کرتے ہیں آج کل تک ایسے اوپریٹ کر دیا جاتا ہے اگر بچہ بیچ ہو بیس میمز کے بچہ بلکل اُلٹا ہو اس کے بعد پلیس انٹہ اُس کی گردن پرکر ایک پر کرد یا اس کی جسم پرکرد اس طرح سے لپتا ہو کہ اس کی جو برث ڈیوریشن وہ بہت زیادہ زیادہ لانگ ہو جائے تائم پرید بہت زیادہ بڑھ جائے جو کام دو گھنٹے میں ہونا ہے وہ بارہ گھنٹے میں ہو تو اس طرح کی کامپلیکیشن سرانجی ہے یا برث ڈیوریشن وہ بہت زیادہ زیادہ لانگ ہو جائے اور اپرینڈی آہ میں بائند اسے بہت زیادہ کمی مجھے اسے سے چین کی تحظید سے آئیے ہیں آہ میں کمبائنٹ دن کو آہمزانگی کرے ہیں اب کہتے ہیں کہ اس پہتے ہوں کہ آگر ہمیں بائند کمبائنٹ کو فردہ سیکلوجیکل رسک کے ساتھ بکنی کنگی کنگی کریں تو ہمیں یادہ کمکہ نڈیگ کیونکہ یہ دونوں میں ملکے آہ آہ وائلینڈ کو آہ آہ وائلینڈ کے سامنگی کام کروں گا جو خوال کروں گا wen psychological ریز کب کون کون سکتے ہیں جیسے کی maternal separation mothers کی separation ہو گئی ہے during the pregnancy maternal rejection جو بھی kind of ڈیلیڈی ہے یا بچی کی جائندر کا فضل لگتا ہے تک maternal mother کو ریچک رہا دیا جاتا ہے them married or discord آپ کے married relationship بہت اچھے نہیں آپس میں لڑائی جگھڑا بہت زیادہ رہتے ہیں یہاں parental mental health problem ہیں جہاں پھر پیٹرنل ایپسنس ہے مطلب فادر جو ہے وہ پاس موجود نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ساری بات کا امپلیکیشن کھو سکتی ہیں اور ان بھی سب کون کہتے ہیں سائکلوجیکل ویل اگر میٹرنل ریجیکشن سب سے زیادہ ہو تو ہمیں ان لوگوں میں وایلنٹ برائنگ سب سے زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کچھ سٹیڈیز میں یہ بھی ایڈینٹی پائی کیا گیا کہ اگر میٹرنل مطلب مدر کی نیوٹریشن اچھی نہیں ہے مال نیوٹریشن ہے دورنگ دو پیگننسی اور اس کو ہم کمبائن کر دے ہوں کہ بہت کارگیونگ کنڈیشن کے ساتھ مطلب بہت کار نہیں کی جا رہی ہے بہت کارگیونگ کی بہت کنڈیشن ہے کارگیونگ کی تو وہ بھی پلوز لینک کر جاتے ہیں ویلنٹ بیہیویش کے ساتھ ان کے بچوں کی لیکن اس کے ساتھ سا یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ بہت کمپلیکیشنس بہت کمپلیکیشنس کی بیش پر ہم کوئی تھیری بہت کمپلیکیشنس نہیں بنا سکتے کہ بہت کمپلیکیشنس ہوگی تو ہی وہ ویلنٹ کریں کرے گا اس کے ساتھ اور بہت سارے سائی کو سوشل انوارمنٹل فیکٹرز بھی انکلیوڈ ہو سکتے ہیں جس کا بہت ہی نیگٹیو ایمپیکٹ ہوتا ہے بچے کی ڈیویلپمنٹ کے اوپر ڈیویلپمنٹل فیکٹرز بھی انکلیوڈکیا ہے کہ مہینکہ اڈیویلپمنٹل فیکٹرز بھی انکلیوڈکیا ہے کہ مہینکہ مردہ جو سموکر ہے تو اس کے بچے میں کندک دیس آرڈر ہو سکتا ہے اگر کندک دیس آرڈر نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے لیٹر این لائف دیر دیویر دا وایلنٹ افینڈنگ رینے میں اور اس کے کلیس نائنٹین نائنٹی نائنٹی نائن میں فردر اس تیری کو ایکسپلوٹ کیا اور انہوں نے بہت ایک سکرانگ کنیکشن فائنڈ آؤٹ کیا کہ اگر مردہ دیورنگ پریگننسی سموک کرتی ہیں تو ان کے بچے عدل تھوڑ میں جا کے وائلنٹ افینڈر بنتے ہیں اور اس ریلیشنشپ کو ہم فردر انہمز کر سکتے ہیں یا فردر ایکسپوز کر سکتے ہیں with بہت سکتے ہیں اگر ہم سموکنگ کو بھی انکلیوڈ کریں اور ان کے بعد کاملیوڈیشن کو بھی انکلیوڈ کریں اور اس کے بعد ان کے بچے میں وائلنٹ ایکس کو ایڈنٹیفائی کریں ہمیں اور اچھے دلد مل سکتے ہیں then the next there is also evidence for a link between substance abuse during pregnancy and substance abuse during adolescence ان دونوں میں بھی لنک دیکھنے میں آئے کہ مادر substance abuse کر رہی ہیں during pregnancy اور ان کے بچے ڈالسین کی ایڈر ایچ میں substance abuse کر رہے ہیں تو اس کے بھی evidence میں لے رسکس کی گئے اس کے سالساس یہ کہنا بہت مشکل ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے that how much of this relationship can be accounted for by shared genetics or biological traits and how much is the result of modeling the parents behavior اب یہاں تو یہ کہنا بہت مشکل ہو گیا کہ یہ سب کچھ genetics کی وجہ سے ہے biological traits ہیں یا پھر وہ اپنے parents کو دیکھ دیکھ کے اس طرح کا behave کر رہی ہیں اب یہاں پہ یہ بھی سوڑا سکھ ریٹسیزم اس شریکت کو دیکھنے میں آیا either it's biological or it's pseudomodeling ان تینوں factors کو ڈسکس کرنے کے بعد ان کو ایکسپلور کرنے کے بعد ہم ہم بات کریں گے brain developmental and neuropsychological factors اس میں آزاتی ہیں EEG studies and offenders population head injury and offenders population chemicals in the brain and blood exposure first here is the brain development and neuropsychological factors there is a long tradition of examining the relationship between offending particularly violent offending and biological factors including brain didnce function بہت 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 بانت علیشن ہے کہ اگر brain میں disfunctioning ہوگی تو اس کی وجہ سے ہم violent act کریں گے یا violent offending کریں گے یا offender بنیں گے تو اب ہمارے پاس question یہ ہے کیا brain damage abnormality اور offending کا کیا کوئی ریلیشن ہے تو لیسے در ریسارچ بہت کلیر اسسیشن اس میں پائن کی گئی ہے یا ڈیمونسٹریٹ کی گئی ہے کہ نیرو لوگکل یا بریان دیس فانکشننگ کی وجہ کیا ہے گولٹی یا اب نورمال بریان دیولپمنٹ پارٹکلی ویڈیس فانکشن ہے لکیٹی دیس فانکشن ہے لکیٹی دیس فانکشن اگر پاس آر پر ہمارے فانکشن لوگ میں ہے جو کہ ریس فانکشن پارٹکل ہے آپ کو ارگانائز کرنے میں پلننگ میں اور سلپ ریسارچن میں اگر اس ایڈیا کی پرنتے لوگ کی ڈیولپمنٹ اب نورمال ہوگی یا فالتی ہوگی یا دنڈیفینیٹلی لیٹ پرسن کینڈیس پرسن ڈیمونسٹریٹی ڈیوڈیسی پرچیدی پورس ریلیشن شیپ یوٹیلائیزنگ نیرو سیکلوجکل میتھرسیشن اب کس طرح سے پتل لگیگا کہ برین ڈیویلپمنٹ فالٹی ہے یا ابنورمال ہے تو اس کے بھنکری طریقے یوز کیے جاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مگنابٹک ریزنانس ایمجن ایم آرائی دن پیٹسکین دن ایم ایت پوزیٹن ایمیشن طومگراثی این ایو این سافلہ یہیو کن سی ہاو ہیو کن دو دو پیٹسکین نوٹ ایم آری پیٹسکین بردہ ایمیجز مریس میں سکین میں سکیل پر ملک کے اوپر ایرا کھار کرتے ہیں اور اس کے ایمجز لیتے ہیں پیلی کے سکین کے سکین میں سکین پر کردی ہوں سکین میں اس طرح کم تیمیر کر رہے ہیں بیہن کی ایگ بیٹی سٹنیز اور اپنیدر پبولیشن کا ھاپس افرانہ لکھ ہے پرانی سٹیڈیز کی جاتی تھی اس میں ایجی سٹیڈیز کا بڑا رول تھا اور اس کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا تھا اب یہ ایجی سٹیڈیز ہوتی کیا ہے اس میں میکرو الاسکورز ہوتے ہیں جن کو ہیمن سکرز کے ڈیفرنٹ لوکیشن کو ٹیچ کر دیا جاتا ہے اور اس کے سو جو ریڈنگ آتی ہے میں کتنا ٹائم پیریڈ لے رہا ہے ایک نیورون میسیج برین تک لے جانے میں وہ سارا ٹائم پیریڈ اور اس کی سپیڈ پروسسسنگ کی ساری ریکارڈ کر لی جاتی بھی جو کمپیوٹر سکرین پر ساتا شو ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں پولیگراف جبکہ پیٹ سکین اور ٹیٹی سکین میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس برین کی انٹرنل ایمیجز سامنے آتی ہیں جس کے ایجی سٹیڈیز میں ہمارے پاس پولیگراف بنتا ہے اس میں کے ریکارڈ کو جہاں بھی ہمارے پاس پولیگراف بنتا ہے اس میں کہتے ہیں ایلیکٹو مناسب ڈیس اور رائٹنگ میں چین سے ٹیٹی بھی ہی ہوتا ہے ٹیٹی وہ ہی ہوتی ہے جو ہنے ایکٹیویٹی ہوتی ہے نیورن کے بارے پاس پولیگراف بنتا ہے that how we have to function, how we have to do a recent work. یہ ساری جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نیران کے تھوہوں ہوں اسے ہمارے لیکٹرکل میسیج کہتے ہیں جو ہماری بولی میں چل رہا ہوتا ہے. رسیرچرز نے دید ملدہ ریٹ ایک ایجی ابنورمالیٹی امانگ اپنیڈرز امانگ اپنیڈرز امانگ اپنیڈرز امانگ اپنیڈرز امانگ اپنیڈرز ملدہ ریٹ امانگ اپنیڈرز جو دید امانگ اپنیڈرز امانگ اپنیڈرز چھے کBERیٹ آیا جاتہ ہے پولیگراف record of the left brain and the right brain اس کو فردر ہم اس پولیگراث کو یا ان ویس کو کس طرح سے study کرتے ہیں انٹی ٹیوڈ ان کے frequency اور ویبلنز کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے means ان سیمپل ہم اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ this پولیگراث is normal اور abnormal تو اس کا ایک ڈیٹیل ویڈیو میں نے پہلے سے بنایا ہے جس کا لنک میں آپ کو آئی بٹن میں دے دوں گی کیا آپ اس ویڈیو کو لاس میں لکھئے گا اس پولیگراث کو سمجھنے کے لئے پہلے ہم بات کر رہے ہیں تو برین ڈسپنکشنی کی اب ہم بات کریں ہیڈ انجری کی اور فینڈر پابولیشن کی اب در فیکون کارس کا ہوتی ہے برین ڈیمیج کی کوئی ٹراما ہوتا ہے یا کوئی انجری ہوتی ہے زیادہ تجھ سیگرسٹن سوسائٹیز میں دیکھنے میں آتا ہے جس میں ہمارے سکل اوپن ہو جاتی ہے یہاں پہ در کچھ برین میں انٹر ہو جاتی ہے ہمارا یہاں پہ کسٹری کا کسٹن ہے یا کلوٹ ہیڈ انجریز کا مطلب ہے ہمارا سکل پرچھر نہیں ہوتا ہے لیکن ایک سگنیپکنٹ گلوب آر سے کوئی ایسا پرشر ہے جو برین پہ کونٹینیوز پڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے head injury ہو چاہتی ہے ہمارا concern اسی سے ہے یہ جو significant glow ہوتا ہے یا pressure ہوتا ہے یہ اگر constancy پڑھتا رہے تو اس سے skull fracture ہو سکتی ہے but there is no penetration through the skull into the brain لیکن اس میں بھی کوئی penetration نہیں ہوتی skull کے through brain کے اندر مطلب ایسی کوئی کیسی brain میں enter نہیں ہوتی through the skull جیسے کہ زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے یا موں کی cases میں دیکھنے میں آتا ہے کہ skull کے through اگر ہمیں کوئی پسٹل سے گولی مارے گا تو وہ طائرہ skull کے through ہمارے brain تک جائے گی نا تو وہ bullet wound جس پر کہتے ہیں تو ہمارا concern ہے close head injury جس میں significant pressure باہر سے آ رہا ہوتا ہے کسی وجہ سے brain press ہو رہا ہے like that kind of head injury not the bullet wound or the penetrating from the brain nevropsychological research کے according close head injuries کیا ہیں جس میں ہماری cognitive functioning disturb ہوتی ہے یا change ہو جاتی ہے cognitive functioning means ہماری memory, attention, speed of information processing اور اسی طرح کی باقی چیزیں اور ہماری personality میں یا emotional behavior میں ان functions کی dysfunctioning کی وجہ سے کیا changing جاتی ہیں اس کو study کرنا concern ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں close head injuries speed of information processing for example ہم سے کوئی question پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہیں اور آپ کو اس کا answer دینے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے یا آپ پورا question سننے سے پہلے یہ answer دے جاتے ہیں اس میں کہتے ہیں speed of information processing for example تو سنن، پوچھے پوچھے it اگر آپ نے اس کو پیش پوچھے جو بھی ٹائم لگ جاتا ہے وہ تظیر جو بہت میں جاتا ہے جو ہمیں پرسنالیٹی میں دیکھنے میں مگر آتا ہے جو کہ بہت مشکیل ہے اس کو سکسپولی ریہابیلید کرنا اس پیشلی من لوگوں من پیشید کی پیشید میں دیمائیں دیں habit Addinkyzer ó اینجری اس کے پیشید کی پیشید کی پرسناکٹ دیمائیس آئید ر VIC PYOLLität آنت ت่Quیار بڈیوی سسMیں جن این لئی rec salutیاب نیچے توج fuڈ خستely کی پیشید کی this بھی لاؤس ہو جاتا تھا اس کی اپیسوڈ ہوتی ہے مطلق کچھ ٹائم ایسا جس میں ان کو انکمل کچھ یاد نہیں ہے بلکل انکانشیس ہو جاتے ہیں مطلق سمجھ نہیں ہیں آرام کہاں بیٹھے ہیں کیا ٹائم ہے اورینتیشن جو کرنک اورینتیشن ہے وہ لاؤس ہو جاتے ہیں لیکن باقی ساری جو ہمارے پاس پاپولیشن تے سچی نائن پرسنٹ ان کا کانشیس کلکل سہی سلامت تھا ہے ڈنگریز کے بابیچوڈ ڈنیکسیس ڈباؤڈ بہت زیادہ ریسیس موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ کیمکل یا نیرو کانس میٹرز یا ہارمون کی کمپوزیشن کچھ ایسی ہوتی ہے ہمارے برین میں جو ہمارے بیہیویئر کو انکلوینس کرتی ہے اور وہ کون سے نیرو ٹانس میٹرز ہیں کیمکلز ہیں یا ہارمون جو اس ایلیہ اس میں جیسے ہیں جو جیسے ہیں جو اس ایلیہ اسے ہیے ہیں نورپاین پرین ڈیوپا میں ان سروٹیمین ہیں کہ نیرو ٹانسیٹر کو کسندر پاپولیشن میں سٹی کیا گیا اور ان کے افعاد شاکریہ سب سے پہلے ہیں نورپاین پرین نورپاین پرین ایک ایسا ہے کیمکل ہے جیسی کی اسسیی ایشن ہے ہماری پرسیپشن کے ساری ہمارے ریاکشن کے ساری ملأت painCU کہ جسگی کرتی ہے کوئی کر Santلی رے گیو کرتی ہے نوراپاین فرائن کے لیول کافی زیادہ ہائے ہوگا وہ ڈینجر پہ کافی بائلنٹ ایک کریں گے تو اس لیے ان دونوں کا اپس میں ہائی لنکیں گے مطلب ہائی لیول آف نوراپاین فرائن اور ریسک آف بائلنٹس آر خوریلیٹیڈ سب سے پہلے نوراپاین فرائن نوراپاین فرائن ہے ایک ایسا کیمکل ہے جس کی اسوشیشن ہے ہماری پرسیپشن کے ساتھ ہمارے ریاکشن کے ساتھ جس کی اسے کیا جن کے اندر نورفائنس پرائن کے لیول کافی زیادہ ہائے ہوگا وہ ڈینجر پر کافی بائلنٹ ایک کریں گے تو اس لیے ان دونوں کا اپس میں ہائی لنکیں گے مطلب ہائی لیول آف نورفائنس پرائنس and the risk of violence are correlated next one is dopamine dopamine is a chemical which is associated with feelings of player and reward so اگر ہم reward or player کی feelings کو feel کر سکتے ہیں and then it's totally linked to the dopamine high level of dopamine have been associated with the positive symptoms of mental illness اگر dopamine کا level high ہوگا تو ہمارے mental illness کی جتنے بھی symptoms ہوں گی اس کی positive symptoms کو یہ اسیسیٹ کرے گا while low levels of dopamine are thought to relate to the self-defensive overreaction اب اگر اس dopamine کا level low ہو جاتا ہے تو ہمارا reaction کافی defensive ہو جاتا ہے اور ہم اسے overreaction بھی کر جاتے ہیں third one is the serotonin serotonin is a hormone often associated with depression associate کرتا ہے یہ depression کے ساتھ is thought to relate to an individual's impulsivity and mood اس کے ساتھ ساتھ depression کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے moods کو اور impulsivity کو بھی relate کرتا ہے serotonin reduced level of serotonin has been linked to criminal acts such as arson murder and suicide serotonin کیونکہ ہمارے moods کے ساتھ اور ہمارے impulsivity کے ساتھ لیں کرتا ہے اور اگر اس کا level کم ہو جائے ریڈیوز ہو جائے ہماری body سے تو ہم criminal acts کرتے ہیں such as vice setting کریں گے کسی کا murder کر دیں گے یا خود سے suicide کر لیں گے لیکنکہ اس کا level low ہونے سے ہم depression میں بھی چلے جاتے ہیں اور depression میں موں کی لوگ suicide attempt کر لیتے ہیں یا کسی کو مار دیتے ہیں اس طرح ان کے نیرو کانس میٹرز اور ہرمونز کی study میں ایک extremely difficult چیز ہمار سامنے ہائی لائٹ ہوئی وہ تھی cause and effect مطلب کس کا اثر کس پہ ہو رہا ہے کیا ہرمونز کے ایم بالنس ہونے سے پرسن اوپین کنڈکٹ کرتا ہے یا پھر اوپین کنڈکٹ ہونے کے بعد مطلب کوئی crime کرنے کے بعد اس پرسن کے ہرمونز ایم بالنس ہو جاتے ہیں تو یہ کافی extremely difficult point ہے اس میں کہ cause کیا ہے اور effect کیا ہے اس کو ہم identify نہیں کر سکتے لیا جی اب نیکس آتا ہے lead exposure نو جی biologist نے کچھ نہیں چڑھ دیا lead exposure تے ویگال کر لی دیکھ لینے ایک ایک اندے اب جی nevin نے 2000 میں research کی اور اس نے یہ conclude کیا کہ paint یا gasoline کا اگر childhood میں exposure ہو جائے then it leads to criminal behavior اور یہ پہلا research ہے پھر جس نے اس ڈائپ کی research کی یعنی کہ حدی ہوگئی ہے بھی ہندے اب logical difficulties کیا ہیں اس سارے phenomena میں جو ہم نے دیکھا کہ biologist کی اس طرح کی research پر نمس کی انہیں اور اس طرح سے وہ کہتے ہیں 都겁جاتی کسی بھی اپنے ویش حافظ جی ۔ But simply, put simply, not all people with brain abnormalities commit offence. And not all offenders have the brain abnormalities. کیونکہ باری کلیر ہے ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگوں میں brain abnormalities ہوں گے وہ offence commit کریں گے اور نہ ہی یہ پاسیبلیٹی ہے کہ جتنے بھی offenders ہوں میں brain abnormalities ہوں گے اس طرح کی رسرچ کنڈک کرنے میں We cannot give the answer of all questions so we cannot base on rely on the simple methodology Now the question is if you are doing a research as a psychobiologist then which background theories you should use as a researcher So, اس سارے پڑھنے کے بعد ہمارے پاس بھی ان ترہاں کی theories سامنے ہاتی ہیں جن کو ہم background theory میں use کر سکتے ہیں as a background theory کہ یہ theory کہتی ہے یا نہیں سب سے پہلی ہے شیلدن نے جو constitutional theory جی تھی 1949 میں جس کو ہم پہلے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس نے person کی سمیٹو ٹائپس کے اوپر بات کی سب سے پہلی theory یہ ہے ہم constitutional theory کو بیس بنا کے اس پہ رسرچ کر سکتے ہیں کہ یہ ہے کہ this theory was right or wrong then the second one was the commissional theory اس پہ بھی ہم بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں آپ اس theory کو بھی use کر سکتے ہیں as a background theory in your research then the third one was the theory of lead exposure اس کو بھی آپ اپنے research کی background study میں study کر سکتے ہیں اس کو as a background theme دے سکتے ہیں یہی ایسی theories ہیں اس area کے اندر تین ہیں جن کو آپ background theory کی بیس پہ آپ ان کو پہدر explore کر چکتے ہیں that this theory was is right or wrong اور ہمیں ان theories کے ساتھ اور theories کو بھی explore کرنا چاہیے mix and match کرتے ہیں ہوگی then اور ہمیں یہ genetic early beginning prenatal factors brain development and psycho neuropsychological factors کو study کر لیا ہم نے background theories بھی دیکھ لی گئے ان سے کون سی background theories develop ہو چکی ہیں جن کو ہم further study کا part بنا کے ان پہ further research کر سکھتے ہیں یا ان کو explore کر سکھتے ہیں that these are right or wrong اور ان سب کے بعد ہم پڑھیں گے free will and determinism now what is free will and determinism جب ہم biological theories کو discuss کرتے ہیں human behavior کو describe کرنے کے لیے تو یہ بات تو نام ممکین ہے کہ اس کو address نہ کریں ساہ سان کہ اس میں اپنی مرضی یا ارادہ بھی شامن تھے بغیر تو crime context نہیں کر سکتا نا in other words جہاں پر جانے دے psychological social یا environmental factors ہوتے ہیں اس کے ساتھ pre will اور choice ہوتے ہیں جس پر کنٹرول تھوڑا بہت ہوتا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جہاں پر psychological theories کہتی ہیں that offenders are disposed to work certain ways of thinking and behaving مطلب ان ویڈی سکھو سامنے بہت سارے راستے رکھتی جاتے ہیں کہ ان کو اس طرح کی سیٹیشن میں کس طرح سے کس طرح سے بہیو کرنا چاہیے اگر ایک پر سارے بہت سارے کھلان نے مجھے کھالی دی اور میں کچھ نہیں کہا یا اس نے مجھ پہ تانا لیا اور مجھے کچھ نہیں کہا تو سامنے بارے سارے کیوں نہیں کہا تو اس کی تحسی کر دیتے تو اس کی اچھی کی پٹائی کر دیتے جس کے بارے جس کے بارے جس بارے سارے 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 لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ ریشنل ہم پہن سکتے ہیں جب ہم ان 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 جو کی پرسنل کرٹریسٹک اس کی پرسنل کرٹریسٹک کرٹریسٹک پرسنلیٹی کو اس سارے سارے بائی